ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے لگا دیں ایڈز آن کر دیں پوسٹ کو بوسٹ کر دیں اور پیج کو پرموٹ کر دیں اور پھر بیٹھے رہیں اس انتظار کے اندر کہ آپ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا لیکن دوسرا ایک سمارٹ طریقہ ہے وہ سمارٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری پوسٹنگ اور ساری بوسٹنگ اور ساری پرموشن اور ساری ایڈز کی پرفارمنس کو ریگلرلی ریویو کریں یہ عادت بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتی وہ ڈرتے ہیں ڈیٹا سے وہ ڈرتے ہیں انیلیٹکس سے وہ ڈرتے ہیں نمبر سے لیکن دوستو ایک اچھا اور سکسیسفل فری لانسر ڈیجیٹل مارکٹی بننے کے لیے پرفارمنس آف ڈی ایڈز کو ریویو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کلائنٹ آپ سے بہت دفعہ ریکویسٹ بھی کرے گا کہ مجھے ڈیٹا پروائیڈ کریں کہ میری ایڈز کس طریقے سے چل رہی ہیں اور ان کی پرفارمنس کیا ہے اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو پیسے کلائنٹ آپ کو دے رہا ہے ایڈز کو بوسٹ کرنے کے اس کی پرفارمنس در حقیقت ہے کیا تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایڈز کی پرفارمنس کس طریقے سے ریویو کر سکتے ہیں آپ اور ڈیٹا آپ نے کس طریقے سے ایکسس کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ سمال بٹن پہ کلک کریں اور ایڈ منیجر کے اندر جائیں یہاں آپ کو ہو سکتا ہے کہ منیجر ایڈز کا بٹن نظر نہ آئے خالی کریئیٹ ایڈز کا نظر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈمی اکاؤنٹ ہم نے اس ٹریننگ کے لیے بنایا تھا اس کے اندر ابھی تک ہم نے کوئی پوسٹنگ نہیں کی تو میں اپنا پرسنل فیس بک اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں جو میں ریگولرلی یوز کرتا ہوں ڈیفرنٹ کمپنیز کے پروجیکٹس کے لیے تو یہاں اگر آپ نوٹ کریں تو کریئیٹ ایڈز کے نیچے منیج ایڈز کا بٹن بھی آ رہا ہے اگر آپ کے پاس منیج ایڈز کا بٹن نہیں بھی آ رہا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کریئیٹ ایڈز پہ بھی کلک کریں گے تو وہ بھی آپ کو فیس بک ایڈ منجر پہ ہی لے جائے گا تو آئیے کلک کر کے دیکھتے ہیں جب آپ فیس بک ایڈ منجر میں لاغ ان کرتے ہیں تو اکثر آپ کو یہ مین سکرین نظر آئے گی لیفٹ سائٹ پہ دیکھئے تو کلوز کا ٹیب نظر آئے گا ادھر کلوز کے بٹن پہ کلک کیجئے اور اب آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں ان تمام ایڈز کی جو آپ نے ہسٹری کے اندر رن کی ہے یا آپ ابھی ایڈ پریزنٹ رن کر رہے ہیں دوستو یہ ساری وہ ایڈز ہیں جس کے اوپر آپ نے پیسے پی کی ہے فیس بک کو اور ابجیکٹیف سیٹ کیا کہ یا اس کی ریچ بڑھانی ہے یا اس کے اوپر امپریشنز لے کر آنے ہے یا آپ اپنے فیس بک پیچ کی لائکس کو بڑھانا ہے تو ان ایڈز کے اندر اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو یہ وہ تمام ایڈز ہیں جو میں نے ہسٹری کے اندر یوز کی ڈیٹا لوڈ ہوتے ہوئے فیس بک کبھی کبھا ٹائم دیتا ہے چونکہ کرنٹلی یہ ساری ایڈز ان ایکٹیف ہیں تو ڈیلیوری کے اندر اگر آپ نوٹ کریں کولم میں تو ان ایکٹیف کا لفظ لکھا وہاں رہا ہے کچھ کے آگے کمپلیٹڈ کا لفظ بھی لکھا وہاں رہا ہے یہ وہ ساری ایڈز ہیں کہ جو اپنی ڈیوریشن کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں اگر کوئی ایڈ ایکٹیف ہوگی تو یہاں گریڈ ڈاٹ کے بجائے گرین کلر کا ڈاٹ ہوگا جو انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ والی ایڈ آپ کی کرنٹلی ایکٹیف چل رہی ہے اب کوئسن یہ ہے کہ ان تمام ایڈز کے اندر سے اگر آپ نے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے یا ڈیٹا لینا ہے کہ یہ ایڈز کی پرفارمنس کیسی رہی ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی ایک ایڈ کے اوپر کلک کیجئے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو سمال چیک باکس بناوا نظر آ رہا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر ایکسٹریم رائٹ پہ آپ observe کریں تو آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز دیوی نظر آ رہی ہیں ان میں سے ایک آپشن ہے جس کے اوپر بارز بنے ہوئے ہیں یہ بارز انڈیکیٹ کرتے ہیں انیلیٹکس کے نشان کو یعنی کہ اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس پرٹیکلر ایڈ کا ڈیٹا نظر آئے گا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تمام پریویس ایڈ کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کروں تو میں سلیکٹ آل پہ کلک کروں گا تاکہ سارے چیک باکسز سلیکٹ ہو جائیں اور اس کے بعد اسی نشان پہ کلک کروں گا جو میں نے ابھی پوائنٹ آٹ کیا جو انیلیٹکس کا نشان ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس سارے کا سارا ڈیٹا ان تمام ایڈز کا اپیر ہو جائے گا اب ایک چیز اگر آپ observe کریں انیلیٹکس کے بٹن پہ دبانے سے پہلے جسے میں نے پہلے آپ کو پوائنٹ آٹ کیا تھا کہ کچھ ڈیٹا ایسا ہے جو مسنگ آ رہا تھا لیکن فیس بک جب ڈیٹے کو لوڈ کر لیتا ہے تو ساری کیمپینز کا ڈیٹا سکرین شاٹ میں یا ڈیش بورڈ کے اندر آپ کے سامنے پروائیڈ کرتا ہے جسرا آپ کے سامنے اس ٹیم کرنٹلی نظر آ رہا ہے لیکن مجھے چاہیے ڈیٹیل ڈیٹا ان تمام کیمپینز کا جو پریویس لی میں نے رن کیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے select all کر کے انیلیٹکس کے بٹن پہ کلک کیجئے اور یہاں آپ کو ٹاپ کے اوپر تین ڈیفرنٹ ٹیبز نظر آ رہے ہیں جس میں پرفارمنس ہے ڈیموگرافکس ہے اور پلیسمنٹ ہے پرفارمنس کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جن میں لنک کلک سے لے کر پیج لائکس ہیں ریچ ہے اور امپریشنز ہیں ان میں اگر آپ ڈیفرنٹ آپشنز کو کیرفلی select کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ڈیٹا کیا آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو آپ نیچے ویو کے بٹن پہ کلک کریں تو میں پوسٹ انگیجمنٹس دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ویو کے بٹن پہ کلک کروں گا اور یہ مجھے ڈیٹیل ڈیٹا دے دے گا ان تمام پوسٹ انگیجمنٹس کا جو میری کیمپین نے کی یہاں آپ اپنے ماؤس کرسر کو اس گراف کے اوپر لے کے جا کے ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹس اس پوسٹ انگیجمنٹ کے کیا رہے کاؤسٹ پر ریزلٹ کیا رہی تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کاؤسٹ پر ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی کم سے کم ہو 0.01 is the best cause which you can get for each result اس سے اگر آپ lower بھی جا سکتے ہیں تو آپ اس کے لئے try کریں left side کے اوپر corner میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو in chart dashboard look کے اندر بھی facebook آپ کو result دے رہا ہے کہ جس کے اندر چوبیس ہزار something آپ کی پوسٹ انگیجمنٹ ہے کتنے لوگ اس پوسٹ کے لئے ریچ ہوئے اور کتنے پیسے میں نے spend کیے اس particular پوسٹ کے لئے performance سے آگے اگر ہم چلیں تو demographics کا tieب آتا ہے demographics درحقیقت وہ information جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی پوسٹ زیادہ تک man تک پہنچی یا woman تک پہنچی اور ان کی age group کیا تھا اگر آپ observe کریں میرے data کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ میری پوسٹ زیادہ تر woman تک پہنچی اور اس کے اندر بھی جو age group ہے وہ ہے 25 سے 34 اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس type کی ad میں post کر رہا تھا یا جس طرح کی ad میں boost کر رہا تھا وہ زیادہ تر تھی woman clothing related یعنی کہ brand تھا woman clothing کا تو میری target market تھی woman اس کی وجہ سے زیادہ تر reach پہنچی woman تک اور اس میں بھی age group ہے 25 سے 34 right side پہ men آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی different ages group ہیں فیس بک نے کس طریقے سے decide کیا کہ یہ پوسٹ 25 سے 34 سال تک کی woman تک یا men تک پہنچنی شاہیے یاد کیجئے previously ایک session کے اندر میں نے target market کرنا سکھائی تھی جس کے اندر آپ gender اور age کو select کرتے ہیں اور فیس بک کو بتاتے ہیں کہ میری ads ان لوگوں تک پہنچے جن کی age group ہی ہے اور اسی data کو use کر کے demographics کے بعد اگر ہم دیکھیں تو placement کا tab ہے اس پہ جب آپ click کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ads زیادہ تر facebook پہ رہی instagram پہ رہی messenger میں رہی تو facebook کے اوپر ہماری زیادہ سے زیادہ ads run کی ہیں blue color کا جو bar ہے وہ reach کو indicate کر رہا ہے اور جو green color کا bar ہے وہ results post engagement کو indicate کر رہا ہے دوستو یہاں ہم نے دیکھا کہ post engagement کا data ہمیں کیا بتاتا ہے اس کے علاوہ link clicks page likes impressions facebook آپ کو provide کر رہا ہے اب آپ اس data کو غور سے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کے facebook ad manager میں appear نہ ہو رہی ہیں لیکن جیسے جیسے آپ ads کو run کریں گے اور ad کا data facebook collect کرے گا تو یہ سارے کا سارا data آپ کے سامنے appear ہونا شروع ہو جائے گا data سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اس کو use کیجئے کیونکہ data آپ کا دوست ہے موسیقا موسیقی